بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جے السلام علیکم آپ کو آج کے لیکچر میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ لیکچر ہم آج لائیو کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر تھا کہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ٹائم سیریز ہوتی کیا اور کس طریقے سے کی جاتی ہے بیسیکل یہ ہمارے ایک کورس کا پارٹ ہے تو آج ایک انٹو انٹ پروجیکٹ ہم بنائیں گے اے تو زی جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم سیریز کا ڈیٹا جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہوتا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ایک پوری پلیلیس بہت جلد لے کے آ رہے ہیں تو آج کی یہ کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ چھوٹا سا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں یا ڈیٹا کس طریقے سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں خاص طور پر جب ڈیٹا آپ کے پاس ٹائم سیریز کا اور ٹائم سیریز اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ ڈیٹا دنیا کے اندر ٹائم کی بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ کل والے لیکچر کے اندر پڑی ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری چیزیں منشن کی تھی آج ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ٹائم سیریز کا ڈیٹا میٹر کرتا ہے اور ٹائم سیریز کے ڈیٹا کو انیلائز کرنے سے پہلے کس طریقے سے ہم پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا جو ہے آج کا لیکچر ہوگا اس وجہ سے سٹے ویڈ می اور یہ میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں پہلے آففولی آپ سکرین کو دیکھ رہے ہوں گے اب یہاں پہ جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ایک پروجیکٹ کو لی آؤٹ کیسے کرتے ہیں اس کی بیسک سٹیپس دیکھیں گے پھر ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بیسک پروجیکٹ کو جو ڈیٹا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا لنک بھی دوں گا آپ کو سینڈ بھی کروں گا وہاں سے ہم اس ڈیٹا کو ڈاننلوڈ کریں گے ڈیٹا کو ڈاننلوڈ کرنے کے بعد اس پر کام اپنا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلی بات ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے کون کون سٹریزیں پرفارم کی جاتی ہیں اور آپ کے پاس کونٹینٹ کس قسم کا ہوتا ہے ہم ٹائم سیریز کے کونسیپٹ کے اندر رہ کے دیکھیں گے فور اگزیمپل ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈیٹا آتا ہے میں اس کو ذرا سلو ڈانن کرلوں اپنے ماؤس کو ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈیٹا آتا ہے اگر اس کے اندر ایک کولم جسے ہم انڈیکس کا کولم کہتے ہیں اس کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم ہو یعنی اس طریقے سے منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ اور پھر یہاں پہ آور آور ملی سیکنڈ تو خیر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جپان کی ٹرینز کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤ تو ان کا ڈیٹا ملی سیکنڈ کے اندر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں وہ لوگ بائی دو وے تو یہ جو ہمارے پاس ایک کولم ڈیٹ اینڈ ٹائم کا آتا ہے باقی جتنے بھی کولمز ہیں وہ کسی بھی ڈیٹا سے لنک کرتے ہوں ویڈ ریسپیکٹ ٹو ڈیٹ اینڈ ٹائم کولم ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ٹائم کے ساتھ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اے پوائنٹ سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ بی پوائنٹ پہ جا کے رکھی ہے پھر سی پہ گئی ہے پھر ڈی پہ گئی ہے and so on and so forth and till the end زی پہ ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بیچ میں انٹرولز ہیں ان کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے ٹائم سیریز کا ہم اس پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کو سورٹ کرتے ہیں سورٹ سورٹ کرتے ہیں ہم اس کو ڈیٹ ٹائم کولم بولتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کے کولم کی بیس پہ ہم اپنے ڈیٹا کو سورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اگر وہ سورٹ نہیں ہے still it's fine to plot and do some other things لیکن اگر وہ سورٹ آؤٹ اس کو کر لیں تو وہ ایک اچھے طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹا سٹ بن جاتا ہے سیکنڈ چیز یہ ہم ڈیٹا کی پری پروسسنگ بیسکلی دیکھنے سب جب ہم نے سورٹ کر لیا ڈیٹا تو کچھ ایسے پوائنٹس ہونے ہیں جن کا ڈیٹا یا تو مسنگ ہوگا مسنگ ڈیٹا اگر مسنگ نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے وہ اب نارمل یا نوٹ نارمل ڈیٹا ہوگا تو اگر اب نارمل یا مسنگ ڈیٹا کو آپ چیک کریں اس کو چیک کرنے کے بعد فور ایکزیمپل یہاں پہ یہ اس طریقے سے رو آ رہی ہے یہ جو یہاں پہ ایک کولم بن رہا ہے پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر یہ والا پورے کا پورا جو کولم ہے سوری یہ والا جو پورے کے پوری رو ہے یہ مسنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا جنکشن توڑ رہا ہے پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کو توڑ رہا ہے مطلب یہ کہ ایک ڈیٹا پوائنٹ اے سے اٹھ کے زی تک جاتا ہے اگر زی پہ جانے سے پہلے ہی یہاں پہ کوئی مسنگ ویلیوز آ جائیں تو کیا ہوگا یہ تو بی پہ نہیں پہنچے گا نا صحیح طریقے سے ایک جمپ لے کے آگے جائے گا ڈیٹا سیٹ تو ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہم ٹرینڈ لائن بنائیں گے ڈراؤ کریں گے جو میں ابھی آپ کو دکھانے بھی والا ہوں تو وہ اس کا یہاں سے بریک ہو جائے گا کام ٹھیک ہے اور سیکنڈلی اگر آپ اس کو بریکیج کو دیکھیں یا یہاں پہ ابنورمیلٹی دیکھیں سو اٹ کین ایکشولی ایفیکٹ اور مشین لرننگ موڈل آتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں مسنگ ویلیوز کو بھی یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے اور مسنگ ویلیوز کو ساتھ ساتھ اگر مسنگ ویلیوز نہیں ہیں تو then it's fine ہم ایسے آگے موو کرتے ہیں اگر مسنگ ویلیوز ہیں تو there are methods to resolve that issue with missing values methods to check and impute those missing values ہم ان methods کے تھو ان missing values کو check کر لیتے ہیں اور جیسے ہی آپ ان missing values کو check کر تے ہیں اور اس کو impute کرتے ہیں then the data looks fine اب normal data وہ ہوتا ہے جس کے اوپر white noise جس کی ایک term میں نے کلا آپ کو پڑھائی تھی ہے اگر white noise ہمارے پاس data کے اندر آرہا ہے تو ہم اس کو smooth out کرتے ہیں یعنی کہ اگر fluctuation آرہی data کے اندر something have to plot that data plotting یا data visualization بہت ضرور ہے beforehand اگر آپ plotting یا data visualization beforehand نہیں کرتے آپ کو سمجھ نہیں کہ data کیا چل رہے data کے اندر cycles کتنے data decompose کرنے سے پہلے data کس طریقے سے دیکھ رہا اور decompose کر کے ہمارے پار کون کون سی چیزیں اس دیٹا کے patterns کہ data کس طریقے کا نظر آ رہا ہے اور جب ہم بات کرتے دیٹا سیٹ کی تو پیٹرن کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک data start to end نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس global stores کا data ہے جو بہت بڑا data data اس کے اندر ہم چیک کریں کون سی چیز زیادہ بھی کی ہے globally ٹھیک ہے تو time series کا data 3 4 سال کا ہمارے پاس data ہوگا یا ایک سال کا بھی ہو ہم اس کو یہ ساری terminologies جب ہم پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو پیٹرنز کے اندر آپ کو پتا ہے یا تو trend ہوگا trend میں نے آپ کو بتایا تھا کہ data یا تو اس direction میں جا رہا ہوتا یا اس direction میں جا رہا ہوتا یا یہ بالکل نیچے والی direction میں جا رہا تو there are many directions out there چیک کریں گے پھر ہم cycle چیک کریں گے اور یہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس stats models ایک library ہے جس کے through ہم چیک کرتے ہیں کہ data کو decompose کیسے کرنا ہے یعنی کہ یہ پورا data ہے ایسے کر کے ہمارے پاس trend آجاتا ہے پھر اسی کے ہمارے پاس residues آجاتے ٹھیک ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ یہ تین چیز ہیں کیا ہوتی ہیں اس کو اسی وجہ سے ہم ETS decomposition بھی بھولتے ہیں error trend and seasonality یہ تین basic چیزیں ہوتی ہیں سوری یہ season سے seasonality error trends and seasonality error یہ trend یہ ہوں گے seasonality یہ ہوگی so we will check stay share stationarity stationarity وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ A to B point پہ جانا ہے یعنی کہ میں نے کل بھی example دی تھی کہ یہاں پہ آپ فیصلہ بات سے lahore move کر رہے ہیں تو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں آپ کی speed تیز ہوگی پھر low ہوگی شہر کے اندر جیسے آپ motorway پہ آئے آپ کی speed ایک دفعہ ایک point پہ گئی ہے اس کے بعد وہ speed constant رہتی گئی ہے تو اس کے بعد جب آپ جیسے lahore میں enter ہوئے آپ کی بہت زیادہ fluctuation اور due to traffic and then you reached at your destination تو یہاں سے یہاں تک کا جو آپ کا data ہے speed کا data with respect to time اس data کو stationery data بولتے نا تو اس ایک concept کو ہم بولتے ہیں stationarity جہاں پہ آپ کا data variation نہ دکھائے in time series data سا تو یہ stationarity کو بھی ہم check کریں گے using different things اور اس کے لیے جو test ہے ہمارے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ان کو check کریں کہ stat model کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا stationarity کو check کرنے کے لیے ہمارے پاس different gism test ہیں پہلا ہے ہمارا augmented dk filler test یہ ڈکی اس کو adf test بولتے ہیں ڈکی ڈی 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 کیونکہ لوگ عبادات میں مصروف ہوتے پھر اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیل جو ہے جہاں پہ لوگوں کا رجحان کسی اور طرف ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوویڈ آئیٹین آیا تھا لوگوں کو لالے پڑے تھے اپنے سوٹ تو کسی نے کیا لینے جب کہیں پہ جانا نہیں تو پیجام میں کی سیل بڑی ہوگی میرے خیال سے اس وقت جو گھر پہ لوگ پہنت ہیں وہ جو پارٹی ڈریس تا ان کی سیل رکھی ہوگی نا اور ایڈر وائز الیکٹرانیس کی سیل بڑھگی ہوگی کون سی جگہ پہ پورے سال میں سیل رکھی ہے اور اگر آپ کو یہ تیس لگانے آتا ہے جس کو ADF تیس بولتے ہیں it can tell you کہ stationarity کس جگہ پہ آپ کے ٹھیک ہے اور یہ ADF تیس بیسی آپ کی stationarity check کرتا ہے through out the data there is another test another test is called KPSS test KPSS test یہ آپ کے trend کی stationarity چیک کرتا ہے trend کی صرف stationarity چیک کرتا مطلب آپ کا trend جو ہے وہ کہاں پہ جا کہ stationery ہو گیا میں مثال دیتا ہوں کل بھی میں مثال دی تیرے نام فلم آئی تھی لوگوں نے بڑے بڑے بار رکھ رکھ سینٹر میں چیر نکالنے لگ گئے تھے بالوں کا تو وہ ایک time آیا کہ وہ سارا کچھ grow کرتا گیا جیسے وہ grow کرتا گیا then at one place it got stopped ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے جہاں پہ یہ variation نہیں آئی مطلب 50 بندوں نے اگر وہ style رکھ شہر کے اندر تو 50 بند ہی رکھ رہے ہیں تو اگر 50 کا number وہیں پہ رہتا ہے کوئی تقریباً دو مہینے کے لیے تو دو مہینے کے لیے تیرے نام کے style کا data جو ہے وہ stationery ہو جائے گا اس وجہ سے stationarity جو ہے اس data سیٹ کی کچھ اس طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے ہمارے پاس KPSS test ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے اس وجہ سے میں اس کو KPSS لکھ دی ہے نام اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو mention کر دی ہوں this is something like this اس کو pronounce پھر کرتے KW I A T K O S K I Philip اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ Philip کہتے ہیں اس کو Schmidt Scheme 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 I D T اور پھر ہے جی ہمارے پاس Scheme KPSS Kvyat Koski Philips Schmidt Scheme KPSS تو یہ تیسٹ ہمیں trend کی stationarity بتاتا ہے میں اس کو KPSS بولتا ہوں Kvyat Koski کا چلو ٹھیک ہے وہ مشکل نام ہے still Kvyat Koski Philips Schmidt Scheme اور یہ تیسٹ جو بتاتا ہوں پھر ہمارے پاس ایک اور test ہے نمبر 3 which is very simple one Philips Perron test یہ test جو PP test بولتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ PP test ہے مطلب Philips Perron test Philips Perron test یہ 3 test stationarity بتاتے ہیں اگر صرف trend کی stationarity دیکھنے ہوں you will run this KPSS اگر پورے data کی اندر different cycles کی trends کی سار اپنے seasons کی stationarity دیکھنے then you will go with either ADF or PP test تو یہ دو test اپنے mind میں رکھئے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم جب ہمارے پاس data set آگیا اس کے seasons ہمیں پتا چلے سار data ہمارے پاس آگیا then term ہم use کرتے ہیں which is called de-seasonalizing the test de-seasonalizing the time series data is کے اندر basically ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم data کو de-seasonalize کرتے ہیں یعنی کہ اس کے seasons کو constant تصور کر لیتے ہیں کہ یہ seasons نہیں ہے یہ اصل میں پورے کا data ہمارے پاس چل رہا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں سارے سال کا temperature ایک تو نہیں رہتا ہمارا گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے سردیوں میں کم ہو جاتا ہے کبھی zero ہو جاتا ہے کبھی منس بھی ہو جاتا ہے اکثر پاکستانی علاقوں کے اندر بھی تو de-seasonalizing the test کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ignore کہ گرمیاں سردیاں بہار خزان کوئی چیز ہے صرف ویسے data کو چیک کر رہے تو اس کے through ہم اندازہ لگائیں گے اچھا یہاں پہ temperature اوپر جا رہا ہے ہم پھر اس کو ہم autocorrelation چیک کرتے ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا مطلب یہ کہ data جہاں سے چل رہا ہے اس کے past data کے ساتھ کیا correlation ہے کل بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی dance کلاس کسی یہ چل رہی ہے تو سب کہتے ہیں کہ پہلا step flat دوسرا اپنے ایسے کرنا اور چوتھے پہ سب ہی نے آکے ایسے گھوم جیسے وہ اتن کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے ورکسر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے پیچھے جو مرضی وہ کرتے ہیں لیکن ایک beat ایسی آتی ہے کہ سب ہی ایسے گھوم کے وہ لڈی ڈالتے ہیں so that that's how we can say کہ یہ auto correlation of current data towards past data پھر اگلا آئے گا تو اس کا پچھلے past data پہ کہاں پہ same beat آرہی ہے اس چیز کو ہم autocorrelation بولتے data کا اپنے past data کے ساتھ کہاں پہ link بن رہا ہے ٹھیک ہے ہم autocorrelation چیک کریں گے اور پھر ہم چیک کرتے ہیں lag کہ کہ کھاں پہ lag آرہ ہے data کا ٹھیک ہے and then at the end ہمارا جو data ہوتا ہے اس کو smooth کرنے کے بعد ساتھ ہم اپنا model run کر دیتے so these are few terms جو ایک time series کے data analysis پہ use کی جاتی ہیں اب ہم coding کے طرف move کرتے ہیں اور تو یہ ہمارے پاس time series کا data ہے اور میں بالکل zero سے آج کی notebook جو ہے اس start کرتا ہوں 07 time series dot ip ynb ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو data ہے air passengers کا وہ کچھ اس طریقے سے دیکھتے آپ کے پاس months ہے اور یہاں پہ passengers کے number of passengers and then months کا data یہ data ہے 1949 سے لے 1960 تک 12 سال کا data number of passengers global flights کے اندر کتنے travel کی ہیں یہ ان کا data صرف number of passengers ہے اور ہم اس کو data کو plot کر اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اپنی لائبریریز کو import کرنا ہوتا ہے کہ لائبریریز کون کون سی اس کے اندر ہم نے use کرنا ہے جو main لائبریریز ہیں آپ کو پتا ہے اس سے لائبریریز ہے mat clod lib ہے c born ہے and then date time کی اگر آپ نے کرنا it's fine otherwise i actually don't do this from stats dot models dot tsa اور یہاں سے ہم اپنا کرنل سا آپ چھوز کر لیتے ہیں جو ہم نے کل بھی کیا تھا python لائبریریز اس طریقے سے ہمارے پاس یہ لائبریریز آگئی ہیں if we need to do some other things تو ہم اس کو لائبریریز import کر لیں گے but for now we use only these لائبریریز data جو ہے اس کا link جو ہے میں آپ کو یہاں پر بھی دیتا ہوں یہ data میں نے کہاں سے لیے تاکہ آپ اس کو download اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے کیا ہو ہے that's good data set جو ہے آپ کے پاس آگیا ہوگا اس سے وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں simply اب ہم data کو read کرتے اور آج ہم اس سے کوئی output لینے والے ہیں ٹھیک ہے so we will see that read the data data read کرنے کے لیے ہم اس کو df کہہ دیتا پورے data کو pd dot read ہمارے پاس data ہے csv کے اندر csv کرتے اور ہمارے پاس جو یہ پہ data پڑھا کے نام سے یہ والا میں یہ ہی سے اس کا copy کرتا ہوں اور اپنے پاس یہ ہی پیسے پیسٹ کرتا ہوں index column ہم کردیتے منت کا اور parts date true کردیتے تاکہ ہمارے پاس data کچھ اس طریقے سے آجائے df یہ ہے جی ہمارے پاس data آپ نے غور کی ہوگی کہ یہاں پہ جو data ہمارے پاس چل رہا ہے یہ کب collect ہو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ کے پاس data کس sequence کے ساتھ آرہا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو data collect ہو رہا ہے ٹھیک مطلب 01 01 1949 01 02 1949 اور اگر آپ غور کریں یہاں پہ جو month یعنی date time جو ہمارے پاس column ہے which is a month تو data کس طریقے سے آپ کے پاس آرہا ہے year 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 month month days days something like this year 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 month month date date ٹھیک ہے تو اگر آپ data ایسے رکھنا ہے it's fine if you can read this data like that otherwise آپ change بھی کر سکتے है data already sorted ہے آپ نے 1904 7060 تک ہے we don't need to sort it ٹھیک ہو گیا اب ہم آگے move کرتے کہ data کو اور کس دیکھ سکتے اچھا data جب آپ کے پاس آ جاتا ہے then you have to do some other stuff as well with the data اور اس کو آپ say for example اگر آپ نام change کرنے ہو columns کے you can do that or something like this آپ اس کو data pre processing بولتے ہیں basically میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں data pre processing ہم یہاں پہ کیا کرتے change the names of columns کبھی کبھی ہم ایسا کام کرتے ہیں column کے نام change کرتے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو columns آرہے ہوتے ہیں that doesn't make any sense for example اگر میرے پاس column ہے اور passenger ہے ہمارے پاس for example یہ چیک کریں ہمارے پاس ایک column ہے جی number of passengers اور یہاں پہ کیونکہ میں نے data کو import کرتے وقت index column میں نے month پول دیا تھا تو یہ month نیچے index کی طرح آگیا ہمارے پاس اگر میں صرف ان دونوں کو remove کر کے CSV کو اس طریقے سے run کروں now you will see month اور passenger کا data ہمارے پاس آرہ ہے we don't have anything like ہمارے پاس جو month different طریقے سے index میں آرہ تھا ویسے نہیں آرہ ہے and then if we want to change the name to simply لکھوں گا day f dot columns پہلے کو لکھ دوں گا date اور اس کو میں inverted کمہ میں دیتا کمہ دوسرا a kind of good sense out of the data that should make sense for other people ھیک ہے جیسے ہم نے change کیا تو ہم اگر اس کا head دوبارہ چیک کریں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آرہ گا date and number of passenger so we know that کہ ہمارے پاس month کا data to ہے but we change that into date جب ہم نے اس کو change کی اب ہمارے پاس ایک sense بن رہی data کی you can see here date آرہی ہے اس طریقے سے اور ہمارے پاس number of passengers آرہ ہے now everybody can understand data کس طریقے سے اور ہم ایسا کام کھوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے present کرنا آتا ہے یہ سارا کچھ ایسے بندے کو جو coding سے لا تعلق ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس مطلب سے آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو clear میں آپ بتائیں ایک extension ہے جس کا نام ہے data wrangler اگر آپ اس پر click کریں گے تو there are many opportunities کہ آپ directly پتا چل جائے گا data کس طریقے سے دیکھتے but on the other side you can also draw this data اور اس کو draw کرنے کے لئے آپ simply کیا plot the data using sns see bonnie matplot lip سے plot کرتے ہی جیسے ہم نے کل کیا تھا تو آپ صرف line plot بنائیں ٹھیک ہے x پہ date رکھتے y پہ number of passengers رکھتے data کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس show ہو جائے گا اکثر اوقات آپ کے پاس اگر ایسا data آرہا usually people do something like different things for example ایسا data بہت ہر بندہ ہی ایسا data draw کرتے تو why don't you change the color is equal to red ٹھیک ہے یا آپ تیل color کر دیں یا gray color کر دیں یا something different ٹھیک ہے یا color palette different طریقے سے change کر دیں just to make sense now یعنی width and height just a minute it should change اس کو میں نیچ چلاتا ہوں yes now you can see کہ ہمارا data تھوڑا سا پھیل کے آ رہا جس کو مرائتہ بھلانا بھولتے ہیں اس کی reason کیا میں آپ کو بتاتا time series کا data ہمیشہ آپ کو لمبے series کے way میں آتا ہے تو آپ کے پاس جتنا آپ کا screen size ہے اگر اس طریقے سے اس کو print کریں تو that makes a nice sense otherwise آپ خود سوچیں جو ہمارا plot پہلے بناتا sns.line plot اگر میں یہاں پہ بناو یہ plot جو ہے یہ اب اس کی figure size change ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ change کر دیا if you see this کہ میں اس کو kernel ری سٹارٹ کروں یہاں سے اور میں یہاں تک اس کو run کرتا ہوں یہ plot چیک کریں یہ plot ہمیں ایک congested سا value دے رہا ہے اور جتنی وہ thread ہے نا ہمارے پاس اگر اس کے گنجل ڈھال دیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی اس thread کی جو time series کا data ہم show کر رہے تو اگر کو پھلا ہمارے سپیس لائک دیس تو آپ چیک کریں کہ اگر اس کو دوبارہ رن کروں گا اور جیسے میں اس کا size بڑا کرتا جاؤں گا میں یہاں پہ پہ رکھتا ہوں اب ایک اور چیز ایک tip میں آپ دینے لگ جب بھی ایک project بنائیں نا تو گراف پہ بڑا فوکس کریں اب اس کے جو x 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 ویلیوز ہیں بارہ سالوں کا ڈیٹا ہے اور بارہ ہمارے پاس مہینے ہوتے نا ایک سال میں تو still doesn't make any sense ہم کیا کرتے ہیں اس کو نائنٹی کر کے دیکھتے ہیں ابھی بھی کوئی سینس نہیں بڑھ رہا کیوں نے بن رہا کیوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ایک ایک ویلیو کا فونٹ سائز بھی بڑھا تو what if we change ڈا فونٹ سائز اس کو کیسے چینج کریں گے یہاں پہ روٹیشن کے بعد ڈی ایل ٹی ایک سٹکس یہاں پہ میں لکھتا ہوں فونٹ فونٹ سائز ایٹ ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں سکس وفولی اٹ ویل میک سینس نا اب چیک کریں تو ڈیٹس نظر آرہی ہیں آپ کو اگر آپ غور کریں دیکھیں ذرا آپ کو ڈیٹس نظر آرہی ہوں گی ٹھیک ہے and now it makes sense تو اس تیزیز آپ اس کو چیک کرتے ہیں اب ایک اور چھوٹی سی ٹریک اس کے اندر آ جاتی ہے اگر میں make same plot using plotly کروں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے x پہ وہی چیز آگے پی ایکس ڈاٹ لائن پلوٹ ہے کوئی بڑی سی سائنس نہیں میں یہاں پہ لڑا رہا simply plotly پہ same plot بناتے ہیں and here you go اس نے automatically آپ کا data جو ہے وہ sort کر دی ہے اور x's بھی خود سے choose کر لی ہیں اور آپ کے پاس y axis کے اوپر number of passengers بھی اچھے way میں آ رہا ہے آپ پکڑ کے کسی بھی data set کو یہاں پہ zoom بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ data set جتنا zoom کریں گے آپ کے پاس مہینوں کا data بھی ڈیٹس کا data بھی آنا سٹارٹ ہوگی چیک کریں یہ 1950 ہے نا یہاں پہ میں یہاں پہ 1950 تک کا data لیتا ہوں اور 1950 سے پیچھے کیا ہوگا 1949 ایسا ہی ہے میں نے select کیا march چیک کریں may june september تو اس کا مطلب ابھی بھی 12 مہینے سے gap میں آ رہا ہے اگر میں اس کو ایسے کروں february 20 date wise بھی data آنے لگ گیا ہے صحیح ہے so that's why it's better to use plotly for these kind of data set اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ data کو اپنی مرضی سے ڈیل کر سکتے ہیں تو میں بھی زیادہ تر اس ویڈا سے plotly کو use کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ plotly کو کہوں کہ also rotate the font size or tick size or something like that so it will be like this لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ already it was in a nice way تو میں اس کو rotate کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ ایک چیز کر لیتے ہیں ہم اور کہ change the x axis tick labels یہ وہی چیز آ رہی ہے we have to change x axis اس کو بولتے ہیں limit اب اگر آپ نے کسی ایک specific ماں کا data show کروانا ہے یا specific سال کا data show کروانا ہے you can also give the limit instead of using zoom یہاں سے zoom کو use کرنے کی بجائے جیسے میں ایسے zoom کر کے آپ کو data دکھا رہا تھا you can also آپ ایسے تو پین تو کری سکتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ data آپ پین تو کری سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سپٹمبر نومیمبر دیسیمبر جنوری کا data but اگر آپ نے یہاں پہ کوئی limit بتانی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بتایا کہ میں صرف 1949 کا یکم جنوری سے یکم دسمبر تک کا data دیکھنا چاہا رہا ہوں let's see 1949 1949 دسمبر تک کا data and here it shows the trend ایک سال کا ٹھیک ہے so we can change a lot of things تو visualization کو سمجھنا اس کو لگانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے میں اس وجہ سے یہ change the access limit اس کو میں delete کرتا ہوں اور سمپل جو ہمارا گراف تھا اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں again اگر آپ اس کا color change کرنا چاہیں تو وہ اچھی بات ہے color is equal to red کر دیتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں رہا ڈی سوڈہ سے کر رہا ہوں it looks different than the other plots اس کی command تھی call کی اس کا نہیں اس کا کچھ اور تھا یہاں پہ کیا تھا color اس کا hue نہیں یہ بھی hue لائن کلرد that's the beauty of github co-pilot and github co-pilot x تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک plot بن گیا ابھی تک ہم نے صرف ایک plot بنیا ہے nothing more than that لیکن اب ہم ایک اور کام کرنے لگے ہیں ایک اور plot بنانے لگے ہیں dual sided plot ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ make two sided plot let me see یہ بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے this is with the black color background یہ ہمارے پاس اگر دو ایکسیز ہوں یعنی کہ آپ نے دو چیزوں کا ڈیٹا randomize کر کے دینا ہے reason کیا ہے کہ جب آپ ایک ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو for example یہاں پہ تو ہمارے پاس صرف number of passengers and date ہے یہاں پہ ہمارے پاس number of passengers ہے یہاں پہ ہمارے پاس date ہے ٹھیک ہے اگر number of passengers کے ساتھ ان کا کریا بھی ہو fair تو آپ ڈیول y-axis کا plot اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیول y-axis کے اوپر آپ ایک سائیڈ پہ fair کو show کر سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ number of passengers کو show کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو ایک پوائنٹ ہوگا وہاں پہ یہاں پہ جتنا number of passengers تھے دوسری سائیڈ پہ اس کا cross ponding data ہوگا fair کا ٹھیک ہے اور یہ plots automatically اس data کو وہاں پہ plot کریں گے اور otherwise it can plot two lines as well جیسے اب یہاں پہ number of passengers کا data ہے وہاں کی line different ہوگی اور دوسری data set کی line different ہوگی and we will see that کہ کس طریقے سے ہمارے پاس dual sided data آتا ہے اگر ہم اسی data کو کچھ اس طریقے سے plot کریں for example یہاں پہ میں code copy کر کے لے کے آتا ہوں so just to show you کہ plot اور بھی ایک type ہے ہمارے پاس we can make this one as well let me see yes ایک normal plot سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ data set کو ایک اچھے طریقے سے view میں لے ہیں for example آپ کے x axis پہ وہی data اوپر بھی number of passengers ہے نیچے بھی تو اس طریقے سے وہ پھیل رہا ہے یہ ہمیں کیا چیز شو کرتی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کا data جو ہے اگر دونوں سائیڈوں پہ ایک طرح کا data ہے so you can actually say کہ اس کا سپریڈ بڑھڑ ہے جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سپریڈ بڑھڑ ہے at the end سپریڈ بڑھنے سے مراد ہے اس کا size بڑھا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے number of passengers کا size زیادہ ہو رہے ہیں this is another visualization technique جس کے اندر آپ multiple axis بھی دکھا سکتے ہیں کہ ایک ہی axis کے اوپر data کس طریقے سے جا رہا ہے for example اگر number of passengers زیادہ ہیں اور نیچے minus کے x axis کے اندر اگر آپ کوئی دوسری چیز شو کروانا چاہیے for example number of passengers کے بڑھنے سے کرایا اتنا ہے تو وہ minus میں تو آپ شو کریں گے لیکن وہ absolute numbers ہوں گے یعنی کہ اگر آپ پانچ سو کرائے تو یہ والی رو جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی آپ کا data کچھ اس طریقے سے شو ہوگا یہ اوپر والی ایسے رہے گی نیچے والی کچھ اس طریقے سے ہو رہے گی ٹھیک ہے something like this تو آپ دو x axis کو بھی شو کروا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے y اور dual x axis کو یہاں پہ دیکھا ہے and it can help us to make patterns in the data set ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں ذاری بات ہے plotting تو آپ اس کی بے بہا کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ data کو ڈیکمپوز کرتے ہیں جو ہم نے کل بھی کیا تھا just to show you that decompose the data اس کے لیے stats model کی library جو ہم نے اوپر use کی ہے اسی کے تھو یہاں پہ decompose کیا جائے گا data کو یہ جو ہے seasonal decompose یعنی کہ اس سے ہمیں data جو ہے وہ پورے کا پورا decompose ہو کے مل جائے گا اور ہم اس کو پلوٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ غور کریں کہ جیسے ہی میں نے وہ parameter ایک دفعہ set کر دیا ہے نا plotting والا ہاں گیا this one figure size آپ نے ایک دفعہ figure size اس کا set ضرور کرنا ہے جب وہ کر لیں گے آپ کے سارے کے سارے plot اس طریقے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے لمبے والے plot اور time series کے اندر لمبے plots کا زیادہ رجحان ہوتا ہے then آپ کے پاس یہ آ جائے گا جی number of passengers کتنے ہیں پھر trend کیسا ہے seasonal seasons کیسے ہیں seasons کا مطلب ہے کہ ایک pattern کتنے سے کتنے دیر میں کیسے change ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس different قسم کے seasons show کروا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے پاس pattern بار 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 آ رہے ہیں اگر آپ اب یہاں پہ غور کریں تو آپ seasons کس طریقے سے نکالیں گے ایسی جگہ جہاں پہ ہمیشہ same طریقے سے pattern بڑھ رہا ہے یہاں سے یہاں تک اگر آپ دیکھ لیں مطلب اوپر جا رہی ہے چیز پھر نیچے آ رہی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ تقریبا stationary phase ہے یہاں سے اتنا یہ والا بھی stationary phase ہے اور بار بار آ رہا ہے تو ایک چیز جو repeatedly آ رہی ہے same جگہ پہ stationary phase میں یہ اس کا cycle ہوتا ہے جو ایک دفعہ چل رہے ہیں اور ویسا trend آ رہا ہے دوسری دفعہ بھی اس کا ویسا trend آئی تیسری دفعہ بھی چوتھی دفعہ بھی پانچ بھی دفعہ بھی چھٹی دفعہ بھی ٹھیک ہے تو اس similar trend کو ہم season بولتے ہیں with respect to time جو ہمارے پاس same قسم کی variation throughout the time series data آ رہی ہوتی ہے تو یہ season جیسے گرمی میں temperature بڑھتا ہے تو جب temperature بڑھے گا جون جولائی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ بڑھتا ہے تو یہاں پہ کوئی seasonal effect ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جون جولائی اگر سپٹمبر ان دنوں میں مطلب می جون سے onward ہمارا temperature جہاں وہ increase کرتا ہے تو ہم اس طریقے سے seasons کو پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس seasons آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اندر جو residues آتی ہیں ہماری مطلب errors کتنی ہیں اس کے اندر وہ ایک parameter ہے statistics کا اس کی base پہ یہ سارا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں by the way یہ plot easy ہے یہاں پہ بنانا آپ نے ایک command لکھی stat decompose کے function کے طرح آپ کریے decompose ہو گیا and in excel you can use different packages لیکن یہ چیک کریں ایک line of code کے اندر آپ پورے data کی جس نکال سکتے ہیں کہ کب sale زیادہ ہوئی کب sale کم ہوئی کب کونسی چیز زیادہ بکری ہے کب کونسی چیز کم بکری ہے کب کتنے لوگ زیادہ travel کر رہے ہیں اور کب کتنے لوگ کم travel کر رہے ہیں so this is how you can have an idea اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں اگر میں اسی same plot کو plot in plotly کروں code میں آپ کو اس وجہ سے نہیں بتا رہا ازاری بات ہے آپ online دیکھ سکتے ہیں easily تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس طریقے سے پورے کے پورے data set کو chat GPT کے ثروبی دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ غور کروں اور میں ایک سیزن کو یہاں پہ آپ کو دکھاؤں just a minute میں اس کو fix کرتا ہوں پہلے not like this مطلب یہ جو ہمارے پاس cycle آ رہا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے شروع ہوگا یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک جائیں this pattern will remain same throughout the year یہ yearly data کے اندر ہمارے پاس ایک pattern آ رہا ہے ایک cycle آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اگر آپ x axis کو غور سے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ y axis جو ہے گر results observe x results observe value title تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک cycle آ رہا ہے اس کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے چیز کس طریقے سے آگے maintain ہو رہی ہے اگر میں اس کو بند کروں یہاں پہ تو 144 total month ہے اور اگر میں یہاں پہ بھی چلا جاؤں اس جگہ کے اوپر بھی یہ والی وینڈو کو اگر ہم ایسے رکھیں this one so we can have an idea کہ جب ہمارے پاس مہینے چل رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے data آتا ہے for example اگر میں پہلے والے پیٹرن اس کا نکال لوں تو یہ یہاں سے تو یہ ہمارے پاس جو 44 ہے یہ دسمبر ہے اگر ہم پیچھے کو آتے جائیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ number of passengers کب بھڑے ہیں کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کس سیزن میں number of passengers بھڑے ہیں global data یہ 144 منت ہے جو دسمبر ہے پھر نومیمبر آیا 42 پہ آیا اکٹوبر پھر دو اور نیچے چلے جو august دو اور نیچے چلے تو کب زیادہ پیسنجر ٹریول کر رہے ہیں یہ سمر کا ایریا نہیں ہے اگر آپ غور کریں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ سمر کا ایریا نہیں بنتا ایک سو اڑتیس ایک سو اڑتیس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کریں اگر ایک سو اڑتیس ڈیوائیڈ بائی ٹویلو یہ بنتا ہے کیارہ ایشاریا پانچ مطلب یہ کہ آپ اگر اگر ایک سو چواریس مائنس میٹ گیارہ زہرہ بارہ ایک سو باتیس ایک سو اٹیس ہاں یہ جون کا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ ہیں یہ ساتھ والا جولائی کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمر کے دوران ورڈ وائیڈ آپ کا گلوبل پیسنجر نمبر انکریز کر رہا تھا اور یہ آپ کی بہت بڑی آؤٹپوٹ ہے اس ڈیٹا سیٹ کی اور اگر آپ غور کریں تو سمر کے دوران یہاں پہ ویسٹن کنٹریز کے اندر تو بہت زیادہ ڈیٹا یہ انکریز کرتا ہے کیونکہ لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں دور دور جگہوں پہ وہ ٹریول کرتے ہیں then you can have an idea اور جیسے ہی آپ کا یہاں پہ آتا ہے for example دسمبر تو تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے کیونکہ کرسمس پہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں چھوٹیاں منانے کے لیے گھر میں اپنے جاتے ہیں لیکن وہ فلائی کر کے کم ہی جاتے ہیں نومیمبر میں بلکل کم ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ ویٹ کر رہے ہوتا ہے کرسمس آئے گی تو پھر چلے جائیں گے usually دنیا کے اندر ٹھیک ہے اب جون جولائی میں اکثر اوقات اگر ہو سکتا ہے وہاں پہ اید بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ country wise اگر ڈیٹا دیکھیں تو جتنے مسلم countries ہیں ان کے ٹریولنگ کا ٹائمز یادہ ان کا ڈیٹا زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم country wise چلے جائیں گے تو we will see these kind of trend لیکن ایک سائیکل یہی رہتا ہے جنوری میں سٹارٹ ہوتا ہے فیبریری میں بڑھتا ہے مارچ میں تھوڑا سا بڑھتا ہے اپریل میں کم ہو جاتا ہے مئی جون پھر یہ جولائی اگست تک آپ کا تقریباً زیادہ رہتا ہے ریٹا سب سے زیادہ جون میں پھر آہستہ 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 آپ گراف دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جون کہاں کہاں پہ اگر سائیکلک پیٹرن کی بات کریں تو یہ جو ایک پہاڑی سی ہے اس کا left کورنہ جون یہ جو پہاڑی ہے ایک ماؤنٹینز بن رہا ہے یہاں پہ چھوٹی سی بن رہی ہے اس کا left کورنر جون تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ میں کرتا ہوں چھ آگیا جون اب آگے دیکھئے گا یہاں پہ میں کرتا ہوں اٹھارہ جون ہے جی بارہ جمع چھ اٹھارہ پہلا سال گزر گیا دوسرے سال کا چھٹا مہینہ پھر میں یہاں پہ آتا ہوں تیس بارہ دو بار چوبیس دو سال ہوگے اور اغلا چھٹا مہینہ پھر میں اگر دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں بیالیس اب یہاں پہ تھوڑی سی چینج آ رہی ہے اس سال کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایسا واقعہ ہوا اس سال کے اندر جو ہمیں نہیں پتا پھر اگر یہاں پہ جائیں آگے اگین یہاں پہ چون پھر اگر یہاں پہ جائیں چیہ سٹ اگین یہاں پہ اٹھتر نوے یہ سارے جفت عداد ہوں گے اور چھے پہ ڈیوائیڈ ہونے والے ہوں گے ٹھیک ہے سو دسیز ہاو یو سی دس سائیکلز یہ ہوتے ہیں سائیکلز جو ہر سال میں سیم ٹرینڈ آپ کو دے رہے ہیں جی اس گراف کو سمجھنا آ گیا کہ یہ کس طریقے سے ہم سائیکلز دیکھتے ہیں اور سائیکل سینس کیسے بناتے ہیں اور اس کو انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے صرف خوبصورتی کے لیے پلوٹ نہیں ہوتے اب آپ نے اس ڈیٹا یہ ڈیٹا ہے ایر پسنجرز کا آپ نے کیا بتانا ہے کہ ہمیشہ جون اور جولائی کے اندر سب سے زیادہ نمبر آف پسنجرز ہیں پورے سالوں کے ڈیٹا ٹھیک ہے اور اگر میں آپ سے question کروں کہ 1949 کے جون میں کتنے پسنجرز تھے ورسز 1960 کے جون تو آپ کیا کریں پلوٹ لی پہ دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ آیا میں چھے 148 تھی 1949 میں 622 ہو گئے 1960 میں تو 12 سالوں میں کتنا rate of پسنجرز بڑھا ہے کوئی calculate کر کے بتائے 622 کا 148 کا کتنے گنا 622 ہوتا ہے 622 تقریباً 4 ساڑھے 4 گنا بڑھ گئے پسنجر کا rate ایسے ہی ہے اگر اس کو multiply کیا جائے 4 گنا بڑھ گیا ہے نا مطلب یہ 148 ہیں یہ تو ہم سیدھا سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے the increase in number of passengers from 1949 to 1960 is almost 400 percent ایسے یہ یا 4x تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ time series کا ایک plot آپ کو کتنی بڑی information دے گا اور اگر آپ سے کوئی ہمی پوچھے 1950 کا کیا rate ہے تو آپ بھی بتا سکتے 1950 سے چھپر میں کتنا بڑے اگر آپ plot میں بناتے ہیں it makes a loss of sense اگر آپ plot میں نہیں بناتے then you are losing a lot of information تو یہ plot کی آپ کو سمجھ آگی decomposition کی آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ trend کیسے بن رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو plot اگر آپ کو کوئی بھی دے دیا جائے ام hopeful کہ آپ اچھے طریقے سے اس کی بنا سکتے ہیں اور بائدہ جو ہم نے پہلا plot بنایا تھا that will give you more information reason چیک کریں جی date اور جو میں نے نام لکھے تھے نا وہ یہ وجہ تھی کہ آپ کو plot لکھے اندر وہ اچھے طریقے سو اس کے ریزرٹ نظر آئیں right this is how you can see and view the اب یہاں پہ میں سکرین کو سٹاپ کرتا صرف آپ کو یہ plot ویجیلیزیشن میں نے طریقے سے سمجھانی تھی now we will move to the next step جو میں break کے بعد آپ کو لیکش مرتا دوں سکرین